رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشید وانو عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں سورہ نساء کے اردو ٹرانسلیشن ہم روز کرتے ہیں آج ہم آیت نمبر سکس میں پڑھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں یتیموں کے مال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ ہشیار ہو جائیں اور حسن تدبیر ان میں پاؤ تو ان کے مال جو تمہارے پاس ہیں امانت کے طور پر وہ انہیں سوپ دو لیکن اس سے پہلے ایک چیز میری نظر سے گزری ایک تحریر تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس میں ذکر کے بارے میں ہے کہ خاتون کے بارے میں پڑھا کہ انہوں کے گھر میں جتنے روم تھے نا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہر روم کا نا ایک ایک نام رکھ لیا اب وہ کیسے نام رکھ لیا انہوں نے ایک روم جیسے ڈرائنگ روم ہے اس کا نام رکھ لیا تہلیل یعنی جب بھی وہ اس روم میں جاتی تو وہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتی جب وہ کچن میں جاتی تو انہوں نے استغفار کچن کو نام دے دیا وہاں استغفار کا ذکر کرتی جب وہ بیڈ روم میں جاتی تو وہاں سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرتی تو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپلائی کریں تو اس طریقے سے ہمیں یاد بھی رہیں گی اور ہم ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے تاکہ ہمارے لئے اللہ پاک آسانی عطا فرمائے اور ہم ویسے بن جائیں جس سے ہمارے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں تو اب اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں with the name of Allah و is the rahman and rahim let's start our today's lesson سورہ نیسا آیت نمبر 6 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے we will start with the name of Allah و is the rahman and rahim وابتلو اور آزماؤ یتاما یتیموں کو حتی یہاں تک کہ اذا جب بلہو پہنچ جائیں وہ نکاح نکاح کی عمر کو اور یتیموں کو ان کے بالک ہو جانے تک صدھارتے اور آزماتے رہو فائن انس تم پھر اگر تم پاؤ ان میں من ہوم روشتن یعنی اکلمندی ہوشیاری یا تدبر فادفاؤ تو سونپ دو انہیں علیہم ان کو اموالہم ان کے مال پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور اس نے تکبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب بچپن میں آپ لوگ پر وش کرتے ہیں ایک یتیم کی تو انہیں مختلف طریقوں سے سب سے پہلے تو اس چیز کا اندازہ لگائیں کیا وہ دفکلٹیز کو پرابلمز کو ہینڈل کر سکتے ہیں وائزلی تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال فضول خرچی سے جلدی جلدی ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے مت کھاؤ اب یہاں اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس مال ہے ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو ومن کانا اور جو ہو تم میں سے غنیین مالدار فل یا استعفف تو وہ ان کے مال سے بچتا رہے ہیں یعنی یتیم کے مال سے بچے اگر تمہارے پاس خود اتنی گنجائش ہے خود آپ مالدار ہیں یا خود امیر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کے مال سے یعنی یتیم کے مال سے جو آپ کے پاس امانت ہے اس سے بچیں ومن کانا اور جو کوئی ہو فقیرن غریب فل یاکل پس وہ کھالے بالمعروف طریقے سے یعنی اگر کوئی غریب ہو اور اس کے پاس یتیم بچہ ہو کفالت کے لیے تو وہ طریقے سے جو ہے وہ کھا سکتا ہے ہاں جو مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھالے فائضہ تفاتم پس پھر جب پہنچے وہ یا ہو جائے یعنی پھر جب انہیں ان کے مال سونپو علیہم انہیں اموالہم ان کے مال پھر جب انہیں ان کے مال سونپو فاشدو فاشدو پس گواہ بنالو علیہم ان پر وقفہ اور کافی ہے باللہ اللہ حصیبا حساب لینے والا پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنالو دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب ان کے مال جو تھا ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں کی عام لوگوں کو تو تمہاری مانتداری یا خیانت کا شاید پتا نہ چلے لیکن اللہ سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہے وہ یقینا جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤگے تو تم سے حساب لے گا اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لئے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرس یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر ہے ون اے ٹو سکس پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتا ہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے قرآن پاک کے اس زندگے کا حصہ بنائیں اور دیکھیں ہمارے اللہ نے ہمیں ہر ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے ہر معاملے میں ہر آئیلی زندگی میں سے لے کر ایک ایک لمحے تک کے لئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اپنے ہر ہر حکم پر ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ہمیں ہر اس برائی سے ہر اس گناہ سے ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس سے میرے پیارے نبی نے بنا ما جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا وآخر و دوانا الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ with best wishes and good luck